تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے بتایا کہ آپ مت ڈرے یعنی انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ڈر رہے ہیں تو مراد یہ کہ ہم کوئی آپ کو نقصان نہیں پوچھانے آئے اور نہ ہم انسان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قومِ لوت کی طرف وَمْرَاتُهُ قَائِبَتُلْ اور اس وقت حضرتِ ابراہیم کی بیوی وہاں پاس ہی کھڑی تھی سیدہ سارا فَضَحِقَتْ فَبَشَّنَاهَا بِإِسْحَاقِ تو وہ ہس پڑی ہسی کس بار سے اپنے خوابت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر واقعہ تو اس اعتبار سے تو تخلیف دے تھا لیکن یہ ایک چھوٹا سا پرینک بھی ہوا یہ اوریجنل ہزا پرینک ہوا ہے کہ ہسی جناب ہسی کے اممار آئے نے اور سارا کچھ تیار کیا ظاہرہ ان کی بیوی نے بھی بیچ میں ساری افٹ پٹ کی ہوگی اگر ابراہیم الاسلام اس بچڑے کو زبا کر کے کال اتار کے اور گوش بنا کے لائے ہیں اور بیوی نے اتنی محنت کی ہے تو ان کی ہسی اس لیے چھوٹ گی کہ انڈزرڈ ہی ہے کہ یہ تو فرشتے نکلیں ہیں تو یہ نیچرل تھی ہسی آج کی دوکرنگ میں 285 سی لگتی ہے کہ وہ اپنے خوابت جو کہ پیغمبر تھا اس کی اوپر آسری تھی فرشتوں پر تو نہیں وہ ہسی اپنے خوابت پر یہ ہسی ہے نا یا ابراہیم الاسلام خود اسی ہوں گی کہ یہ کیا ہوا اور یہ سب کچھ نیچرل تھا انسان اسی طرح کیسے بیئیو کرتے ہیں تو جب وہ ہسی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بشارت دی فبشرناہ بھی اسحاق اسحاق کی انہیں بشارت دی یا ریو وہ ہسی کیا ان کو ارلی ایک بات فکر والے ڈال دی یا ریو وہ بوڑی عورت تھی حضرت ایبراہیم الاسلام بھی نائنٹی بلس ہو چکے ہوئے تھے اور سیدہ سارہ بھی سیونٹی ایٹی بلس تھی تو ایک تو وہ ہسی اور اوپر سے فرشتوں نے وہ سرسی کے اندر مزید حضامہ کر دیا ٹھیک ہے وہ پجابی پہ کہتے ہیں نا کہ آسیدہ پڑاسا ہو گیا اس پہ وہ نہیں ہسی ہے بلکہ وہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فورا اپنا ہاتھ ماتھے پہ مارا یوں کر کے کہ اس بڑاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دے رہے ہو مندب یہ خوشخبری ہے کہ بوڑی عورت جو ہے وہ ایک بچہ کھلائے اب اس عمر کے اندر جبکہ میرا خاند بھی بوڑا ہو چکا ہے اور میں بھی بوڑی ہوں ہمارے معاشرے میں تو اللہ دیتا کہا جاتا ہے نا اگر بڑاپے میں کسی کو اولاد ہو جائے تو اس زمان میں بھی بڑی عجیب بات ایک تصور کی جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ اولاد اس طرح ہوتی بھی نہیں یعنی اور جب 45 پلس کراس کر جائے اور اس کے وہ منسلس کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر پرنیسی کے چانسی سال موسٹ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ستر اسی سال کی بڑیہ اور ہاون بھی نائنٹی پلس ہے حضرت اسمعیل اسلام تو پیدا ہو چکے میں وہ 87 ایئرز کی ایج میں پیدا ہوئے ہیں جب ایوریم علیہ السلام 87 ایئرز کے تھے تو اور ساتھ ہی پوتے کی بشارت بھی دے دی ہاں کہ اسحاق ہوگا اور اس کا بیٹا یعقوب ہوگا اور یعقوب وہ جس کا لگم اسرائیل اور اس کے بارہ بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں اور یہاں سے بنی اسرائیل چلے گی یہ ساتھ بشارت مل گی قالت یا ویلتا انہوں نے کہا وائے حرانگی یہ یعنی وہ ایکسکلیم وید سارو انہوں نے کہا ہائے اعلیدو وانعجوز میرا بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑی ہوں وہادا باعلی شیخا اور یہ میرے میاں بھی اتنے بوڑے ہو چکے ہوئے ہیں اب بوڑاپے میں میں بچے کھلانے ہیں اس عمر کے اندر اولاد تو ان کو نہیں ہوئی تھی نا تو علیہ کی خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے رہے ایک ایسی عورت کو جس کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے اور ساتھ پوتے کی بشارت بھی دے رہے لیکن دوسری طرح تھا کہ لوگ کیا کہیں گے ظاہرے ایک نیچنل تھی چیز انہا ذا لشیع العجیب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اب اس بڑاپے میں ہمیں اولاد ہو جائے اب اس کا ملکتن یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر شکین نہیں رکھتے تھے لیکن انسان باراً انسان ہے وہ فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس دنیے کو اس باب کے ساتھ جوڑا ہوئے ہیں ہمیشہ مرزات بھی ہوتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک بابا بھی غیرہ ایک پچاس باتیں مرزات کی کر دیتا ہے انبیاء میں یہ نہیں پائی جاتی تھی کہ مرزے در مرزے ہوتے جا رہے ہیں صبح اٹھا تھا ایک مرزہ ہے ایک دوپیری تو انہوں نے کہے کیسے ہوگا اور یہی ہوئے ہے حضرت زکریل اسلام کے کیس میں بھی سورہ مریم میں آل امران میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی کہ مجھے بڑاپے میں اولاد دے اور جب فرشتہ بشارہ دینے آئے تو انہوں نے کہا میری اولاد کیسے ہوگی میری تو بیوی بانچ ہے میں بڑا ہو چکا ہوں تو اس حصہ تو ہو نہیں سکتا سب بھی دعا خلو مانی تھی اور پھر جب تمہیں پتا ہے پھر فرشتہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہاں چیز پر قادر عام کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا گیدہ نہیں تھا یہ تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا وہ عبدالقادر جلانی ایڑ ساتھ پتر لے کے دیتے دنے زبردستی ایورین اسلام تو ایک پتر بھی نہیں تھے لے سکتے اللہ تعالیٰ سے اور جو بشارت فرشتے لے کے ہیں ان کی بیوی بھی حیران ہے کہ کیسے ہو جائے گا ویسے اگر آج کی کسے کہانیہ سنی ہوتی انہوں نے اور نعوذ باللہ اس کے ذریعے وہ نعوذ باللہ ورگلائے جاتے تو پھر اس قسم کا کوئی گیدہ رکھ سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ ان کے حزبڑ جو ہے وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر اللہ کی جو ہے وہ حفاظت میں ہوتے ہیں تو ان کی تربیت ان کو حاصل تھی اس لیے یہ والی بات تو ان کے دماغ میں اس طریقے سے نہیں آنی تھی نا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے قالو فرشتوں نے کہا اتا جا بین من امر اللہ تم تاجب کر رہی ہو اللہ کے حکم کے معاملے میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وبرکاتو اور اس کی برکتیں ہو علیکم تم پر اہل البیت اے ابراہیم کے گھر والو انہوں حمید مجید بے شک وہ ہر طرح کی تعریف کیا ہوا ہے اور بڑی شان والا ہے یعنی وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یہ درودہ ابراہیمی میں آتا ہے نا انہ کا حمید مجید یہاں پر آل البیت کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے آیا گھر والوں کے لیے آیا سورت العذاب کی آیت نمبر 33 میں نبی الاسلام کی بیویوں کو اہل البیت کہا گیا بیوییں بھی اہل البیت میں ہیں اور اولاد بھی اہل البیت میں داخل ہوتی ہے پس جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف ٹل گیا ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں شروع ہی تو ظاہر ہے تھوڑی فریکنس شروع ہوگی پہلے تو وہ ڈرے ہوئے تھے یہ نمک نہیں کھا رہے تو پہلے انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے قوم لوت کی طرف آپ کے لیے ہم یہ خبر لے کے آئے ہیں کہ بڑاپے میں اب سارا کو اولاد ہوگی لیکن اس سے پہلے جو تکلیف کاٹ نہیں تھے وہ کاٹ چکی ہے حضرت سارا نے وہ سوکن مالا معاملہ بھی ہوا سیدہ حاجر کے ساتھ حاجرہ لفظ نہیں یہ حاجر لفظ ہے اور پوری زندگی بغیر اولاد کے گزاری انہوں نے اس کے بعد خوش خبری ملی اور وہ بھی بڑاپے میں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ خوشی منائے یا بڑاپے میں اولاد جو کھلانی پڑے گی اس کے اوپر لوگ کیا باتیں کریں گے اس کی بھی ایک تکلیف معاشرے کی ہے تو یہ سارے کے سارا جب خوف دور ہوا عبریم الاسلام سے وَجَاَتْ غُلْبُشْرَا اور انہیں یہ خوش خبری مل گئی کہ انہیں اولاد ہونے والی ہے يُجَا دِلُّنَا فِي قَوْمِ لُوت تو وہ قومِ لُوت کے بارے میں جھگڑنا شروع ہو گئے فرشتوں کے ساتھ دوسری جگہ ذکر ہے کہ عبریم الاسلام نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ اولاد ہوگی تو پرشتوں نے کہا کہ مطلب کیا اللہ کی قدرسی چیزیں باہر ہیں اس کی رحمت سے باہر انکر نہیں اللہ کی رحمت سے تو مایوس جو ہے وہ فاسقین لوگ ہی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے صرف ایک دنیاوی جو ایک معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے ہیں میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہوں گا اس طرح کے جتنے واقعات ہیں خواہ حضرت زکریہ الاسلام کا تاجوب کرنا دعا مانگنے کے باوجود فرشتوں کی بشارت کے باوجود کے اولاد کیسے ہوگی حالانکہ ان کو تو پتا تھا کہ اولاد ہو سکتی ہے خواہ حضرت مریم کا تاجوب کرنا باوجود اس کے جبراہی الاسلام انسانی شکل میں آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد کو ہم جانوالوں کے لیے نشانی بنانے لگی ہیں اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میں مر کے مٹی ہو جاتی ہے میں اپنی کون کو کیا مو دکھاؤں گی تو بڑی اللوجیکل چیز لگتی ہے اہل ایمان کے کیس میں ہمیں کو بشارت دے تو ہم شاہد اعظہ نہ کر رہے ہو اور اتنی بڑی ہستیاں اچانک ایسا کیوں کر رہی ہیں ایک بشریت غاز ہے اور تیسرا یہ واقعات دیکھ یہ بڑے وسوق کے ساتھ میں بات کر رہا اگر یہ واقعات بخاری مسلم میں آئے ہوتے ہیں تو منکرین عدیس نے کہنا تھا دیکھو کتنی گستاگی لکھی ہوئی ہے امبیاء کی بھلا امبیاء ایسے ہو سکتا ہے کہ دعائیں مانگیں اللہ سے اور فرشتیں آگے انہیں بشارت دے رہے ہیں اولاد کی پھر بھی وہی آگے سے کہنا شروع کر دے گئے کہ ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے یہ سارے واقعات اگر بخاری مسلم میں ہوتے تو انہوں نے مزاق اڑا گا تھا لیکن آج آپ ان کے سامنے رکھیں تو تعویل کریں گے کہ نہیں وہ بشری تقاضے کے دعا بھئی کوئی عام بشر تھے وہ پیغمبر تھے اللہ کے نمائندے تھے دنیا پہ ہمارا یہ اقید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بشارت دے تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے ان کا کیا اقیدہ نہیں تھا بھئی تھا وقتی طور پر ہو گیا ایسا تو یہ جو بشری کمزورییں لگی ہوئی ہیں میں انہیں کوئی گناہ نہیں کہتا اور کوئی لفظ استوال نہیں کرتا انسانی کمزوری ہے کہ انسان اسواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑا ہوئے تو ان اسواب کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے یاکوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے اوپر جب فاقہ آئے تو یاکوب علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا اوپر دیکھا تو سونا نہیں کیا بلکہ مصر بھیجائے اپنے بیٹوں کو اور وہاں یوسف علیہ السلام سے جا کر لے گیا ہے اور انہوں نے جا کے وہاں رونا رویا ہے کہ بھئی فاقہ آگئے ہیں ہم پر انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا بھئی تم مغمبر کے صحابہ ہو سونا بنا لو اور تمہارے والد مغمبر ہے سونا بنا لو بھئی ایسا تو نہیں ایسا تو نہیں ہوا کرتا بھائی دنیے کو اللہ نے اس باپ کی ساتھ جوڑا ہوا ہے اس سنگ آسطہ پہ جبینے نیاز ہے اس سنگ آسطہ پہ جبینے نیاز ہے واللہ کیا نماز ہماری نماز ہے ہدھی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے ہدھی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے وہ خواہ کے آسطہ ہے تری خواہ کے آسطہ تری خواہ کے آسطہ